ہلو ویلکم فرینڈز میں ہوں آپ کا انلائن ڈیوٹر شہاب اسلام ایک دفعہ پر ویلکم کرتا ہوں میں یہ ٹیپ چینل کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹیپ کے ساتھ حاضر وہ مائکروسوف ایکسل کی اس کلاس میں میں آپ کو کنڈیشنل فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ آفشن بتاؤں گا تو آئیے اج کس کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈیٹا بناوا ہے ڈے نیم سیٹی کونٹی سیل ڈے کنڈیشنل فارمیٹن پہلی بات تو آفشن کیا ہوتا ہے یہ کس لیے یوز کیا جاتا ہے یہ میں بتا دوں کہ کنڈیشن کے حساب سے ہم فارمیٹنگ اپلائی کرتے ہیں اور جو فارمیٹنگ ہم دے رہے ہیں ڈیٹا کے اوپر وہ کس طرح سے سیل ہائیلیٹ کرنے ہیں کریٹر ایکول یہ نورمل ہی آفشن دیئے ہیں ہائیلیٹ کے اندر کے لیٹر لائس دو درمیانی ویلیو کریٹر کسی زیادہ تارگیٹ ویلیو دے نہیں ہے اگر تو یہ بنے بنا آفشن ہے جو بیسک سیریز میں ہی میں نے ایکسل کی بتائے تھے اس کے اندر جو فیچرز ہیں وہ نیو رول کے مجھے بتانا ہے نیو رول کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں دیا بھائی یوز آپ فارمولا یوز اور فارمولا سے ہم فارمولے کی مجھ سے سیل کو ہائیلیٹ کرتے ہیں تو پہلی بات تو اس کے اندر سے میں گرائیٹر دن فیفٹی کی جو سیل ہے یا ویلیو وہ میں چارون کا پوری رو جو ہے وہ ہائیلائٹ ہو کر آجا ہمارے پاس اس ڈیٹا کے اندر سے تو ایک یہ میں اس کے اندر بتاؤں گا ویڈ کنڈیشنل فارمیٹنگ سے ایوین اور اور ڈراؤ یا کولم میں وہ میں ہر ایک کے بعد ایک کلر سے ہائیلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ چیز ہمیں آج کی اس کلاس میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نے کہا کیا سیل کے کولم میں آیا اور میں چاہ رہا ہوں گرائیٹر فیفٹی سے سیل ہے جو گرائیٹر فیفٹی کا ریکارڈ ہائیلائٹ ہو تو اس کے لیے میں نے سیل کے جو فس سیل آ رہا ہے سیل کے کولم پھر فس سیل میں میں نے کرسر رکھا کنڈیشنل فارمیٹنگ پھر دیکھ لیں کہاں سے آیا ہوں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آیا ہوں نیو رول نیو رول میں ہمیں دیا وائی یوز آ فارمولا تو ڈیٹرمائن ویسیل اس پہ کلک اور یہاں پر میں فارمیٹ ویلیو ویر دیس فارمولا اس ٹرو یہاں کلک کر کے اکول لگا رہا ہوں سم بریکٹ اوپن اور یہ دیکھنا سیلیکشن نہیں بنی صرف سیل کا جو فرسٹ ہے سیل کے کولم میں جو فرسٹ ویلیو اس کے اوپر کرسر رکھا ہے اور کنڈیشن فارمیٹنگ سے فارمولا میں ہم گئے یوز آ فارمولا نیو رول میں جائے کے یوز آ فارمولا میں آئے اور یہاں ہم فارمولا لکھ رہے ہیں ایکول سم 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 جو ہوتا ہے پلس کے لئے اکسل میں ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ ایکول سم بریکٹ اوپن کیا بریکٹ اوپن کے بعد ای ٹو جس سیل پر کرسر رکھا تھا اس سیل کو کلک کریں گے تو یہاں اس کا جو کنڈیشنل فارمیٹنگ کے اندر آئے گا لکھا وہ ای ٹو اس میرے یہاں پر ای ٹو ہے یہ سیل آپ جب پریکٹس کریں گے تو دیکھ لیے گا اس کا سیل اڈریس کیا ہے تو وہاں پر وہ سیل اڈریس آ جائے گا اور ساتھ ہی اس کے دو ڈالر سائن بھی لگے آ رہے ہوں گے ڈالر سائن سے کیا ہوگا کہ اگر اس کو ایف سلوٹ کرنا ہے تو اگر میں ابھی اسی کن کنڈیشن مناؤں گا میں بھی اس کو کمپلیٹ کر کے تو وہ پورا کلر میں ہائی لیٹ ہو جائے گا لیکن میں پورا ہائی لیٹ نہیں کرنا جو پرٹیکلر را ہے جس جو گریٹر ففٹی سیل کی وہ صرف اس میں سے آل ڈیٹا میں سے ہائی لیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم ڈالر سائن کو چینج کریں گے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جب آپ فارمولا لگاتے ہیں تو اس میں ڈالر لگے وے آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ابھی آپ کو کرنا کیا ہے جو رو نمبر سے پہلے کا ڈالر ہے یعنی ڈالر ای اور پھر ڈالر ٹو اس طرح یہ لکھا وہ میرے یہاں آ رہے ہیں تو پھرنجے ٹو سے پہلے کا ڈالر آ رہے ہیں اس کو میں کلیئر کر رہا ہوں بیگ سپیس ادھر کلک کر کے اوپشیٹ ٹو کے بعد کلک بریکٹ کلوز گیریٹر دین گیریٹر دین کا سائن شفٹ کے ساتھ آپ فول اس ٹاپ کا بٹن نبھائیں گے تو یہ گیریٹر دین کا سائن آئے گا گیریٹر دین کے سائن کے بعد میں نے ٹائپ کیا فیفٹی اور اس کے بعد یہاں دیا ہے فارمیٹ کا افشن فارمیٹ سے جائے گی جس کلر سے آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کلر سیلیکٹ کریں یہاں پہ آپ فیلم میں جائیں گے فارمیٹ سے فیل افشن میں اور اگر بورڈر چاہ رہے ہیں فون پر کلر فون بغیرہ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی دے سکتا ہے فیلحال میں یہاں سے فیلم میں گیا ہوں فیل کے اندر جانے کے بعد میں کلر سیلیکٹ کر رہا ہوں گی جو بھی آپ کو کلر سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کلر سیلیکٹ کر لیں اور اس کے اگر فون کے اوپر کام کرنا ہے تو کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد فون کلر چینج کر دیں اسے ڈارک فول کر کیا ہے تو میں وولڈ کر کے یہاں سے کلر وائٹ کر رہا ہوں اور اوکے کر رہا ہوں جیسی اوکے کروں ہاں دیکھیں یہاں پہ یہ سب ہائی لائٹ ہوا اور ہائی لائٹ کے ساتھ ہی اس کو میں نے کیونکہ رو آئیس ڈریک کرنا ہے تو میں نے جو رو سے پہلے کا ڈالر تھا وہ کلیر کر دیا تھا اب میں یہاں فارمٹ پینٹر سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کو آل سیلیکٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں جو کنڈیشن تھی وہ آل ڈیٹا میں سے جو فٹی گریٹر تھی وہ ویلیو ہائی لائٹ ہو گئی اس کو اس طرح سے بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ فارمٹ پینٹر سیلیکٹ کر رہا اور اس کو ڈال سیٹ پر ڈریک کر دیا تو جو گریٹر تن ففٹی تھی ویلیو وہ سیلز ہماری ہائی لائٹ ہو گئی کنڈیشن فارمٹنگ میں نے بتا دیا جسم طرح سے ڈیٹا کو ہائی لائٹ کر کے دیکھنا چاہرے کلر سے فارمٹنگ سے اس طرح ہم سیلیک کر کے یہاں سے کنڈیشن فارمٹنگ سے فارمٹنگ اپلائی کرتے ہیں اب میں چاہروں کے ہول ڈیٹا کے اندر سے جو سیل ففٹی گریٹر والی ریکارڈ آ رہی ہے یعنی ریکارڈ آ رہا ہے یہاں وہ کمپلیٹ رو پوری ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو کنٹرول زیٹ کر رہا ہوں میں اس کو بیک اور کنٹرول زیٹ کرنے کے بعد اب اس سیل پر آئیں گے جس پر ہم نے فارمولا لگایا اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں جو فارمولا آپ نے لگا دیا اس کے بعد اس میں دوبارہ کنٹرول زیٹ کر سکتے ہیں تو یہ فیلحال ہمارا صحیح ہے فارمولا اس میں کچھ چینجز وغیرہ نہیں کرنی ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں بعد میں اگر کچھ گلتی سے رہ گیا میں سو گیا تو آپ فارمولا لگانے کے بعد بعد میں یہاں سے آگے اس کے اندر چینجز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو کنسل کر رہا ہوں میں یہاں فارمولا تو ہمارا صحیح ہے لیکن میں جو فرس ریڈنگ آ رہی ہے یہاں سے کلک کرتے ہیں پورا ڈیٹا سیلیکٹ تو یہ اس طرح سے دیں گے ہائیلائٹ ہو کر آ جائے گا پورا ریکارڈ جو ہمارے پاس آ رہا تھا ہوں جو سیل گریٹر دن ففٹی ہے وہ پوری رو ہائیلائٹ ہو کر آ رہی ہے کلر سے تو صرف اسی سیل کو اگر ہائیلائٹ کرنے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ پورے رو کا ڈیٹا ہائیلائٹ کرنا چاہ رہے تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دیٹھ فارمٹ یہاں چینج ہوگی ہے اس کو سیلیک کر کے کنٹول شیفٹ 3 کریں گے تو دوبارہ سے دیٹھ فارمٹ میں لکھا ہوا آ جائے گا تو کنڈیشنل فارمیٹنگ ایک زبردہ س اوپشن ہے جو فارمولی کی مزر سے بھی ہم اس میں ہائیلائٹنگ مگرہ کر سکتے ہیں اور جو بنے بنے اوپشنز ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے بتایا ہے بیسک سری شاہب اسلام یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ لیں مجھے دینے ہے پلس پر کلک کر رہا ہوں میں یہاں پر ایک شیٹ ایٹ کر رہا ہوں شیٹ ایٹ کرنے کے بعد اب یہاں دیکھیں میں زوم بڑھا لیتا ہوں دوسرا اوپشن جو مجھے اس میں بتانا تھا وہ یہی نیو رول کے اندر فارمولا یوز ٹو فارمولا ڈیٹرمین وی سیل سے ہی مجھے بتانے اور فارمولا لگا کے ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں پر جو رو اور کولم آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں ایون اور اور ڈرو یا کولم جو آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ ہائلائٹ ہو جائے کلر یعنی ہر ایک کولم کے بعد دوسرا کولم کلر سے ہائلائٹ ہو کر آ جائے تو اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں سمپل تو بہت مشکل ہو جائے گا جیسے ایک یہ کلر کرا پھر ایک یہ کلر کرا تو اس کے لیے پھر ہمیں چیک کرنا ہے یہ جیٹے کے درمیان میں ایون یا اور ڈرو کولم کو ہم کلر سے ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں اے اور ون کے یہاں پر جو بلینگ سپیس آ رہی ہے ادھر کلک کریں گے کنڈیشنل میں ہی جائیں گے نیو رول اور یہاں یوزہ فارمولا ٹو ڈیٹرمین اور ادھر ہم فارمولا ٹائپ کریں گے ایکوال اسیون بریکٹ ڈوپن کولم اس ایون یہ بھی فارمولا ایکوال لگایا equal کے سائن کے بعد ہم نے آئی اے اس اس ای بہ این ڈوپن بریکٹ ڈوپن کولم سی ڈو ایو 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 ایبن کولم بریکٹ ڈوپن بریکٹ کلوز اور اس ایون کا بھی بریکٹ کلوز سمپل کولم فارمولا جو ہوتا ہے کس کولم کے اندر آپ موجود ہیں تو یہاں ہم اگر اس کو لگا رہے ہیں اور اس even اور ہم کنڈیشن دے رہے ہیں اسے even bracket open column پھر bracket open bracket close column کا اور پھر bracket close اور فارمیٹ سے جائے کے ہم یہاں سے کلر اس کا دے دیتے ہیں جو بھی کلر آپ کو یہاں سے اس کا اپلائی کرنا ہے کلک کریں اوکے کریں اور اوکے کرتا ہے دیکھیں یہاں پر جیسے ہی اوکے کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ کا ریکارٹ ہر ایک کولم کے بعد ایک کولم جو کا وہ ہائیلائٹ ہوگا آجائے گا اور اسی کو اگر آپ روائز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کنڈیشن فارمیٹنگ میں نیو رول میں جائیں یوز آپ فارمولا فارمولا ویلیو میں آئے اس آرڈ آئی ایس آو ڈبل ڈی اس آرڈ bracket open اور اس کے ساتھ لے رہا دیں رو آر او ڈبلو آئے آپ کا رہنا چاہ رہا ہے الی رول کہ پر اکیز سب پر ایسafood کا ر��اریں دیکھیں اس کے HIV سے پھر آگی¢ ویلیو تھے ایک سابس کا محافظ ہے ح perpet passions سب ہے صرف یہ زی العیمیو پار چیز رکھا کریں گے ریل ڈبلوہ بیشار میں آ رہے ہیں اور میں آ رہے ہیں تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ سے جو میں نے بتائی ہے اور اسی طرح ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں شیئر کریں دوبستہ چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا شہار اسلام کو اجازت دیجے اللہ حافظ